ایخ بالعالمین والصلاة والسلام علیہ خاطم نبی جین اما بعد فعون باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز پڑھنے کے باوجود گناہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ مجمون فیضان نماز صفحہ 39.55 سے لیا گیا ہے دعا اتار یارب المصطفیٰ جو کوئی 17 صفحات تر سالہ نماز پڑھنے کے باوجود گناہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ پڑ یا سن لیں اسے مخلص نمازی بنا کر ہر گناہ سے بچا اور اسے جنت الفردوس میں اپنے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا آمین بجاہی خاطم نبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کی فضیلت فرمانے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بکش دے صلو علیہ وآلہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد نماز برائیوں سے رکھتی ہے اللہ پاک پارہ ٹوئنٹی ون اکیس سورة العنقبور آیت فورٹی فائیف پہتالیس میں ارشاد فرمہ کا ہے ترجمہ کنزل ایمان بے شک نماز منعہ کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے نماز پڑھنے کے باوجود گناہ کیوں ہو جاتے ہیں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ پاک پاک فرمانے علی شان بلا شک و شبے حق 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 ہے یقینا نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ آج کل بے شمار نمازیوں کے اندر ماباپ قلعہ فرمانی بے پردگی اور یعنی گالی گلوچ غیبت چغلی اور فہش گوئی دل آزالی لوگوں کی حق تلفی سود و رشوت کے لیندین وغیرہ وغیرہ گناہوں کی کسرت ہے کیا حقیقی نمازی جھوٹا دگاباز چغل خور رزق حرام کمانے اور کھانے کھلانے والا فلم و ڈراموں کا شجائے میزیکل پروگراموں اور گانے باجوں کا شوقین نیز داڑی منانے یا ایک مٹھی سے گھٹانے والا ہو سکتا ہے نہیں کبھی نہیں ہلگز نہیں بے شک حقیقت یہی ہے کہ نماز برائیوں سے رکھتی ہے افسوس ہماری اپنی نمازوں میں کمزوریاں ہیں جن کے سبب ہم نیک نہیں بن پا رہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز کا جہزہ لیں نماز کے ظاہری و باطنی آداب سیکھیں اور اپنا وضو و غسل وغیرہ بھی درست کر لیں اگر صحیح معلومیں باوضو باتحارت خوش و خضو کے ساتھ اس کے تمام تر ظاہری و باطنی آداب کو دھیان میں رکھ کر ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور اس کی برکتیں ظاہر ہوں گے اور درست پڑھی جانے والی نماز کی برکت سے واقعی کناہوں کی ظاہری و باطنی گندگیاں دور ہو جائیں گے اور ہم نیک صورت نیک صورت مسلمان بن جائیں گے اور ہمارا پورا کردار سلطوں کا آئینہ دار بن جائے گا انشاءاللہ صحیح نماز ہی برائیوں سے بچاتی ہے جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں صحیح طریقے پر نماز علا کرتے ہیں اللہ کریم انہیں ضرور برائیوں سے بچاتا ہے چنانچہ دو تابعی بذرگ حضرت حسن بسری اور حضرت قطادہ رحمت اللہ علیہ ماں نے فرمایا کہ جس شخص کو اس کی نماز برے کاموں اور فہش یعنی بے حیائی کی باتوں سے باز نہ رکھے وہ نماز اس کے لئے وبال ہے البتہ جو شخص پانچوں وقت کی نماز اس طرح ادا کرتا ہے کہ اس کی شرائط و ارکان و احکام سنتیں اور دعائیں پورے طور پر بجا دائیں تو اللہ پاک ایسے شخص کو ضرور فہش باتوں یعنی بے حیائیوں اور گناہوں کے کاموں سے بچائے گا نماز درست نہ پڑھنے سے متعلق حدیث مبارکہ رکو و سجود صحیح ادا کرو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے انسان ساٹھ سکسٹی برستک نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی کوئی نماز بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوتی کیونکہ وہ شخص رکو اور سجدے پورے طور سے ادا نہیں کرتا نماز کی باس غلطیوں کی نشاندہی آنہ حضرت رحمت اللہ علیہ شاہ فرماتے ہیں لوگ نماز میں اس طرح سجدہ کرتے ہیں کہ پاؤں کی انگلیوں کے صرف سرے زمین پر لگتے ہیں حالانکہ حکم ہے کہ پیٹ یعنی انگلی کا وہ حصہ جو چلنے میں زمین پر لگتا ہے لگے ایک انگلی کا پیٹ لگنا فرض اور ہر پاؤں کی اکثر مثل تین تین انگلیوں کا پیٹ زمین پر جمع ہونا واجب ہے اور دسوں کا پیٹ لگ کر انگلیوں کا قبلہ روح ہونا سنت ہے صرف ناکھ کے لوگ پر سجدہ کرتے ہیں حالانکہ حکم ہے کہ جہاں تک ہڈی کا سخت حصہ ہے لگنا چاہیے عموماً دیکھا جاتا ہے کہ رکو سے ذرا سر اٹھایا اور سجدے کی طرف چلے گئے سجدے سے ایک بالی سر اٹھایا یا بہت ہوا ذرا مزید اٹھا لیا اور وہیں دوسرا سجدہ ہو گیا حالانکہ رکو کے بعد پورا سیدھا کھڑا ہونا اور دو سجدوں کے درمیان کم از کم ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار پورا بیٹھنا چاہیے اس طرح اگر سکستی ساٹھ برس نماز پڑھے گا قبول نہ ہوگی ایک شخص مزید اقدس میں حاضر ہوئے اور بہت تیجی سے جلدی جلدی نماز پڑھے بعد نماز حاضر ہو کر سلام ارز کیا فرمایا وَعَلِكَ السَّلَامِ اِرْجِعِ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْتُسَلِّي یعنی واپس جا پھر پڑھ کہ تُو نے نماز نہ پڑھی انہوں نے دوبارہ ویسے ہی پڑھی پھر اشاد ہوا آخر میں انہوں نے ارز کی قسم اس کی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا مجھے ایسی ہی آتی ہے حضور فرمائے کس طرح پڑھوں فرمایا رکو و سجود باعتمنان کر اور رکو سے سیدھا کھڑا ہو اور دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھ کس نماز کی طرف نظرِ رحمت نہیں ہوتی حضرتِ طلق بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا اللہ پاک اس مندے کی نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جو رکو و سجود یعنی سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتا رکو و سجود میں پیٹھ سیدھی کرنے کا مطلب تعدیلِ ارکان یعنی رکو سجود قومہ اور جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا ہے پیٹھ سیدھی نہ کرنے والے کی مثال حضرتِ علیہ وآلہ وسلم شیرِ خدا رضی اللہ عنہ میان کرتے ہیں کہ سرکارِ نامدار دو جہاں کہ سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حالتِ لقو میں قرآت کرنے سے منا کیا اور اشار فرمایا اے علی نماز میں پشت یعنی پیٹھ سیدھی نہ کرنے والے کی مثال اس حاملہ عورت کی طرح ہے کہ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آئے تو حمل گرات ہے اب نہ تو وہ حاملہ رہے اور نہ ہی بچے والی تذکرائے مولا علی رضی اللہ عنہ اے عاشقانِ صحابہ وآہلِ بیت ابھی آپ نے جو حدیثیں پاس سنیں اس کے راوی یعنی بیان کرنے والے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرتِ علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ ہیں آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے عام الفیر یعنی جس سال نہ مراد و نہ ہنجار اب رہا بادشاہ ہاتھیوں کے لشکر کے حمراہ کعبہ مشرفہ پر حملہ آور ہوا تھا کہ تھرٹی تیس سال بعد جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمر شریف تھرٹی تیس برس تھی بروز جمعہ المبارک تھرٹین تیرہ رجب المرجب کو ہوئی آپ کی والدِ ماجدہ حضرتِ فاطمہ بنتِ عصد رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا والد نے آپ کا نام علی رکھا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عصد اللہ کے لقب سے نوازا اس کے علاوہ مرتضی یعنی چُلا ہوا کر رہا یعنی پلٹ پلٹ کر حملے کرنے والا شیرِ خدا اور مولا مشکل کشا آپ کے مشہور انقابات ہیں آپ مکی ودنی آقا پیارے پیارے مصطفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ذات بھائی ہیں صحابہ و اہلِ بیت علی وردوان کے فضائل کے کیا کہنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے ہدایت نشان ہے میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں ان میں سے جس کی بھی اقتداء کروگے ہدایت پانچاؤگے شرحِ حدیث اور دوسری حدیث میں اپنے اہلِ بیت کو کشتی نوح فرمایا سمندر کا مسافر کشتی کا بھی حاجت مند ہوتا ہے اور تاروں کی رہبری کا بھی کہ جہاں ستاروں کی رہنمائی پر ہی سمندر میں چلتے ہیں اس طرح امتِ مسلمہ اپنی ایمانی زندگی میں اہلِ بیتِ اتحار کے بھی محتاج ہیں اور صحابہِ کبار کے بھی حاجت مند امت کے لئے صحابہ کی اقتداء میں ہی احتداء یعنی ہدایت ہے اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرق رسول اللہ کی مولا علی کی شان بزبانِ نبیِ غیبدان حضرتِ علی المرتضی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا مجھ سے ارشاد فرمایا تم میں حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے جن سے یہود نے بغز رکھا حتیٰ کہ ان کی والدہِ ماجدہ یعنی بی بی مریم کو تحمت لگائی اور ان سے عیسائیوں نے محبت کی تو انہیں اس درجے میں پہنچا دیا جو ان کا اللہ تھا کہ حضرتِ علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے میری محبت میں افراد کرنے یعنی حج سے بڑھنے والے مجھے ان صفات سے بڑھائیں گے جو مجھ میں نہیں ہے اور بغز رکھنے والوں کا بغز انہیں اس پر اُبھارے گا کہ مجھے بہتان لگائیں گے تم مجھ سے ہو نبیوں کی سلطان محبوبِ رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرتِ مولا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمانے فضیلت نشان ہے انت منی وانا منتا یعنی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں علی کی زیارت عبادت ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور سید دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھنا عبادت ہے علی کے تین حروب کی نسبت سے مولا علی کے مسیح تین تری فضائل امیر المومنین حضرتِ عمر فاروقِ عاظم رضی اللہ عنہ انشاء فرماتے ہیں حضرتِ علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کو تین ایسی فضیلتیں حاصل ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھے نصیب ہو جاتی تو وہ میرے نزدیک سرخ انٹوں سے بھی محبوب تر ہوتی صحابہ اکرام علی مردوان نے پوچھا وہ تین فضائل کون سے ہیں فرمایا نمبر ایک نمبر ون اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحب زادی حضرتِ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کو ان کے نکاح میں دیا نمبر ٹو نمبر دو ان کی رہائش اللہ پاکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجدِ نبوی میں تھی اور ان کے لئے مسجد میں وہ کچھ حلال تھا جو انہی کا حصہ ہے اور نمبر تری نمبر تین غزوہ خیبر میں ان کو پرچمِ اسلام عطا فرمایا گیا وفات شریف سیونٹین سکرہ یا انیس رمضان مبارک سن فارٹی چالیس جری کو ایک خبیص خارجی کے قاتلان حملے میں شدید زخمی ہو گئے اور ٹونٹی ون اکیس رمضان شریف اتوار کی رات جامع شہادت نوش فرما گئے اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مفرد ہو آمین بجاہ خاتمِ نبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید معلومات کے لئے امیر اہل سنت کی نائنٹی فائیو صفحات کی کتاب کراماتِ شیرِ خدا پڑھئے علی المرتضہ شیرِ خدا ہیں کہ ان سے خوش حبیبِ قبریہ ہیں صلو اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد نماز کا چور حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے فرمایا اس طرح کے رکو اور سجدے پورے نہ کرے چور کی دو قسمیں حضرتِ مفتی احمد یارخان رحمت اللہ علیہ اس حدیثِ پاکی تحت فرماتے ہیں معلوم ہوا مال کے چور سے نماز کا چور بدتر یعنی زیادہ بڑا ہے کیونکہ مال کا چور اگر سزا بھی پاتا ہے تو چوری کے مال سے کچھ نہ کچھ نفع بھی اٹھا لیتا ہے مگر نماز کا چور سزا پوری پائے گا اس کے لئے نفع کی کوئی صورت نہیں مال کا چور بندے کا حق مانتا ہے جبکہ نماز کا چور اللہ پاک کا حق یہ حالت ان کی ہے جو نماز کو ناقص یعنی خامیوں بھری پڑتے ہیں اس سے وہ لوگ در سے عبرت حاصل کریں جو سرے سے نماز پڑتے ہی نہیں کونسی نماز مو پر مار دی جاتی ہے حضرت عمر فاروق آدم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو جہاں کے سردار مکہ مدینے کے داردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ہر نمازی کے دائیں بائیں رائٹ لیفٹ ایک ایک فرشتہ ہوتا ہے اگر نمازی پورے طور پر نماز ادا کرتا ہے تو وہ دونوں فرشتے اس کی نماز اوپر لے جاتے ہیں اور اگر ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کرتا تو وہ اس کی نماز اس کے مو پر مار دیتے ہیں صرف پوری نماز قبول ہوتی ہے حضرت عبو غیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن میں اللہ پاک کے پیارے حبید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایک ستون کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کسی کا یہ ستون ہوتا تو وہ اس کے عیب دار ہونے کو ضرور نہ پسند کرتا پھر کیسے تم میں سے کوئی جان بوجھ کر اللہ پاک کے لئے پڑی جانے والی نماز ناقص یعنی عیب دار پڑتا ہے نماز پوری کیا کرو کیونکہ اللہ پاک کامل یعنی پوری نماز ہی قبول فرماتا ہے رزق میں تنگی کا خطرہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبد المصطفی آدمی رحمت اللہ علیہ بحشت کی کنجیاں صفحہ سیونٹی ٹو بہتر پر فرماتے ہیں نماز کو نہائیت اخلاص و اتمنان اور حضور قلب یعنی دلی توجہ کے ساتھ ادا کرنا چاہیے نماز میں جل بازی غفلک اور بے توجہی سے دنیا و آخرت دنوں کا عظیم نقصان ہے چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دادا استاد حضرت ابراہیم نقعی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو تم دیکھو کہ رکو اور سجدوں کو پورے طور پر ادا نہیں کرتا ہے تو اس کے اہل و عیال یعنی بال بچوں پر رحم کرو کیونکہ ان کی روزی تنگ ہو جانے اور فاقہ کشی یعنی کھانے پینے کو نہ ملنے کا خطرہ ہے ایک حدیث میں ہے حضرت عزیفہ رضی اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رکو اور سجود یعنی رکو اور سجدوں کو پورے طور پر ادا نہیں کرتا تھا تو آپ نے فرمایا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی اور اگر تو اسی حالت میں مر جاتا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر تیری موت نہ ہوتی نمازی کی اصلاح ہو ہی گئی حکاہ حضرت عزیفہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انسار کا ایک نوجوان جو پانچ وقت کی نماز باجمع سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھتا تھا مگر اس کی عملی حالت اچھی نہ تھی تاردال مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز کبھی نہ کبھی ضرور اسے گناہوں سے باز رکھے یعنی دور کر دے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس نے تمام بری باتوں سے توبہ کر لی اور اس کی حالت اچھی ہو گئی چور بھی اگر صحیح نماز پڑھے تو سدھر سکتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ خلا شخص رات کو نماز پڑھتا ہے اور صبح کو چوری کرتا ہے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب نماز اسے برے عمل سے روک دے گی نمازے کی نقل کرنے والے ڈاکو گرفتاری سے بچ گئے کہا جاتا ہے ایک ملکبہ ڈاکو کی ایک ٹیم کسی مالدار آدمی کے مکان میں ڈاکہ ڈالنے کی غرص سجا گھسی اتفاقا مالدار آدمی کی آنکھ کھل گئے اس نے شور مچا دیا اہل محلہ جاگ پڑے اور ڈاکو گھبرا کر بھاگ پڑے محلے والوں نے ان کا پیچھا گیا ڈاکو آگے آگے بھاگ رہے تھے اور پیچھے پیچھے لوگ آ رہے تھے راستے میں ڈاکو کو ایک مسجد نظر آئی اور ان مسجد میں داخل ہو گئے اور جھوٹ بھوٹ نماز پڑھنے لگے لوگ بھی ان کو تلاش کرتے ہوئے مسجد تک آئے دیکھا کہ چند آدمی نماز میں مصروف ہیں ان کے علاوہ مسجد میں کوئی نہیں کہنے لگے افسوس ڈاکو کہیں نکل گئے چلانچہ وہ لوگ ناکام واپس لوٹ گئے یہ دیکھا ڈاکو کا سردار اپنے ساتھ اپنے ڈاکو ساتھیوں سے بولا اگر آج ہم جھوٹ مڈ نماز کی صورت نہ بناتے تو ضرور پکڑ لیا جاتے صرف جھوٹ مڈ نماز کی صورت اختیار کرنے کی یہ برکت ہے کہ ہم ذلت و رسوائی سے بچ گئے اگر ہم حقیقت میں نماز کو درست طور پر اپنا لیں تو اللہ رب العزت ہمیں دوزخ کی مسئوہ سے بھی بچا لے گا اس لئے میں تو آج اسے لوٹ مار سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ پاک کی نافرمانی کی عادت چھوڑتا ہوں اس کے ساتھ ہی کہنے لگے اے ہمارے سردار جب آپ نے توبہ کر لی تو پھر ہم بھی کیوں پیچھے رہیں ہم بھی آپ کے ساتھ توبہ میں شریک ہو جاتے ہیں چنانچہ تمام ڈاکو نے سچے دل سے توبہ کی اور ان کا شمار پریزگار لوگوں میں ہونے لگا صلواللحبیب صلواللہ علیہ محمد ایک عاشق مجازی کی عجیب و غریب حکائب نماز برائیوں سے بچھاتی ہے کے بارے میں حضرت عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ علیہ نے نزہد المجالس میں ایک عجیب و غریب حکائب گیان فرمائی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص کسی عورت پر عاشق ہو گیا آخرکار حمد کر کے اس نے ایک چٹھی میں اس عورت پر اپنے عشق کا اظہار کر دیا وہ خاتم نہای شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی چٹھی پا کر پریشان ہو گئی چونکہ شادی شدہ بھی تھی کچھ سو سمجھ کر وہ چٹھی اپنے شہر نامدار کی خدمت میں پیش کر دی اس کا شہر ایک مسجد کا امام تھا اور نیاہد پریزگار ہونے کے ساتھ ساتھ کافی سمجھدار بھی تھا اسے اپنی زوجہ پر پورا اعتماد یعنی بھروسہ تھا لہذا اس چٹھی کے جواب میں اپنی زوجہ ہی کی معرفت اس نے یہ جواب دلوایا کہ فلا مسجد نے فلا امام کے پیچھے بلا ناغا چالیس فوٹی دن پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرو پھر آگے دیکھا جائے گا اس عاشق نے پابندی سے نمازیں باجماعت شروع کر دی جو جو دن گزرتے گئے نماز کی برکتیں اس پر ظاہر ہوتی چلی گئیں جب چالیس فوٹی دن گزر گئے تو اس کی دل کی دنیا ہی بدل چکی تھی چنانچہ اس نے یہ پیغام بھیج دیا محترمہ نماز کی برکت سے میری آنکھ کھڑ گئی ہے میں معادللہ حرام کاری کے خواب دیکھتا تھا لیکن اللہ کریم کا کروڑ ہا کروڑ شکر کہ اس نے مجھے تیری محبت سے چھٹکانا انعیت فرما دیا ہے الحمدللہ میں نے اپنی بدنیتی سے توبہ کر لی ہے اور تجھ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں جب اس نیک خاتون نے اپنے شوہر کو یہ پیغام سنایا تو اس کی زبان سے بے ساختہ یعنی ایک دم یہ جاری ہو گیا صدق اللہ العظیم فی قول ہی یعنی رب العظیم نے اپنے اس ارشاد میں بلکل سچ فرمایا اِنَّا سْوَلَا تَنْهَا عِنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ پارا چنجیون سورہ انقبوت آیت فورٹی فائیو ترجمہ کنزو ایمان بے شک نماز منعہ کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے صلو اللہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد اے نماز کی برکتوں کے طلبگاروں دیکھا آپ نے نماز کی برکت سے ایک عاشقِ مجازی راہِ راست پر آ گیا اور اس کے دل میں مالکِ حقیقی کا عشق موجہ مارنے لگا اور اسے سکونِ قلب حاصل ہو گیا اور واقعی اللہ پاک اور اس کی پیارے حبیب صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی ایسی ہے کہ جس خوش نصیب کو نصیب ہو جائے وہ پھر کسی اور سے دل لگا ہی نہیں سکتا محبت میں اپنی گمہ یا الہی نپاؤں میں اپنا پتایا یا الہی رہو مستو بے خود میں تیری بلا میں پلا جام ایسا پلایا یا الہی صلو اللہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد شیطان رونے لگا حکاہ ملکل ہے جب نماز فرض ہوئی تو شیطان رونے لگا اس کے شادر جمع ہو گئے اور رونے دونے کی وجہ پوچھی اس نے بتایا اللہ پاک نے مسلمانوں پر نماز فرض کر دی ہے شیلو یعنی شاگردوں نے کہا تو کیا ہوا شیطان نے جواب دیا مسلمان نمازیں پڑھیں گے اور ان کی برکت سے گناہوں سے بچیں گے شیلو نے کہا ہمارے لئے کیا حکم ہے جواب دیا جب کوئی نماز کے لئے کھڑا ہو تو اس کو ایک کہے دائیں یعنی رائیت کی طرف دیکھ دوسرا کہے بائیں یعنی لفت طرف دیکھ اس طرح اس کو الجھا یعنی کنفیوز کر ڈالو یا اللہ ہمیں پکا نمازی بنا اے عاشقان نماز دیکھا آپ نے نمازی سے شیطان کس قدر پریشان ہے وہ جانتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان درست طریقے سے نماز پڑھے گا تو وہ گناہوں سے بچے گا اور میرے ہاتھ سے نکل جائے گا شیطان مردود ہرگز نہیں چاہتا کہ ہم نماز پڑھیں گناہوں سے بچے اور جنت کی راہ لیں ہمیں شیطان کا ہر وار ناکام بناتے ہوئے خوب خوب نمازیں پڑھنی چاہیے اللہ پاک ہم سب کو پکا نمازی بنائے آمین بجائی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی اتایا الہی دعوت اسلامی میں کیسے آیا نفس شیطان کی شرابتوں سے خود کو بچانے گناہوں کی عادتوں سے پیچھا چھوڑانے اور نماز کی پابندی کی سعادت پانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پابستہ رہی ہے ایک مدنی باہر سنیئے اور جھونیئے جلال پور بھٹیاں زلہ حافظ آباد پنجاب کے ایک نوجوان اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آنے سے پہلے گناہوں بھری زندگی بسر کر رہے تھے علاقے کے آوارہ گرد اور شرابی نوجوانوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا آوارہ دوستوں نے ماذا اللہ انہیں بھی شرابی دوستوں کی منڈلیوں میں شراب کے جام پیے جاتے حسی مزا کے فوارے بلند ہوتے رات گئے شراب کے نشے میں تھت اس حالت میں گھر کا رکھ کرتے کہ شراب کی بدبو مو سے آ رہی ہوتی لڑکھڑا تھے قدبوں سے گھر میں دافل ہوتے تو ان کی حالت دیکھ کر سب پریشان ہو جاتے بالی صاحب یا گھر کا کوئی فرد سمجھاتا تو آپ اسے باہر ہو جاتے گلی گلو چیخ پکار کرتے اور سمجھانے مالے کو خاطر میں نہ لاتے صحبت مند کی وجہ سے اخلاق و کردار بھی بہت خراب تھے ان کے پاس اسلحہ ہوتا جسے لوگوں کو ڈراتے اور ان پر اپنا روم جماتے معمودی باتوں پر اہل علاقے سے لڑائی جھگڑا کرنا مار دھار پر اتر آنا ان کا معمول بن چکا تھا ان کی روز روز کی شننگزیوں سے جہاں گھر والے پریشان تھے وہیں اہل علاقہ بھی بیزار تھے لوگوں کی آدات بد سے خائب یعنی ڈرتے تھے جب ہی گھر سے باہر نکلتے تو لوگ ان سے پناہ مانگتے اور اپنی اولاد کو بھی ان کے سائے سے دور رہنے کی تاقید کرتے الحمدللہ ان کے فوقیزاد بھائی کو دعوت اسلامی کا دینی ماحول میسر تھا ان کی خواہش تھی کہ یہ شرابی دوستوں کی صحبت سے بچ کر دعوت اسلامی کے مشک بار دینی ماحول سے منسلک ہو جائے اسی مقصد کے تحت وہ وقتا فوقتا ان پر انفرادی کوشش کرتے آخر کار مبلغ دعوت اسلامی کی محنت رنگ لائی اور یہ عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلے میں سفر پر روانہ ہو گئے مبلغ دعوت اسلامی نے دوران مدنی قافلہ بھی ان پر انفرادی کوشش کی برائی کے نقصالات سے آگاہ کیا اور صحبت بگ چھوڑ کر سنتوں بھری زندگی گزارنے کا دینی ذہن دیا مزید سنتوں بھرے بیانات سننے کی برکت سے ان کی زندگی میں دینی انقلاب برپا ہو گیا چلاچے انہوں نے گناہ و بھری صحبت کو چھوڑ کر عشقہ رسول سے رشتہ چھوڑ لیا اس کی برکت سے امامہ شرک کا تا سجا لیا چہرہ سنت رسول سے روشن کر لیا جون جون وقت گزرتا گیا ان کی بری آداد رقصت ہوتی گئی اور یہ مگر اب محبت و پیار سے ملتے ترجیب دلانے پر انہوں نے 63 63 دن کے دینی تربیتی کورس کی سعادت حاصل کی اور دینی کاموں میں حصہ لینے لگے اور نیکی کی دعوت عام کرنا ان کا معمول بن گیا اچھی عمال سے ان کی خالی زندگی دینی ماحول کی برکت سے عمل کے خوشنما پھولوں سے معتر و معمر ہو گئے اور دینی ماحول سے پہلے نمازوں کا ہوش تک نہ تھا مگر اب نمازوں کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز کے لئے صدا مدینہ دعوت سامی کی اسطلاح میں نماز فجر کے لئے جگانے کو صدا مدینہ کہتے ہیں لگانا ان کا معمول بن گیا جگناہوں کے مرس سے تنگ ہے بیزار ہے قافلہ اکتار اس کے باسط تیار ہے صلو علی حبیب صل اللہ علی محمد نماز کا خوب خیال لکھو تابعی مذہب حضرت قطادہ رحمت اللہ علی کا قول ہے نماز کا خوب جہا لکھو کہ وہ اہل ایمان کا ایک بہترین وصف یعنی امدہ خوبی ہے کمزوروں کے صدق رحمت ہی رحمت انہوں بیان میں اللہ پاک ان یعنی نیک بندوں کے اخلاص ان کی نماز ہو ان کی دعا ہو اور ان کے کمزور و ناتوا افراد کے طفیل لوگوں سے عذاب دور فرما دیتا ہے نیک بندوں کے صدق بلائیں دور ہوتی ہیں اے عاشقان رماز سبحان اللہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے طفیل لوگوں سے آفات و عذابات دور کرتا ہے اس سلسلے میں پانچ فرامین مصطفی صلی اللہ علی و علی و سلم سنیے اور محبت اولیاء میں جھونیے نمبر میرے عمت میں چالیس مرد ہمیشہ رہیں گے ان کے دل ابراہیم علیہ السلام کے دل پر ہوں گے اللہ پاک ان کے سبب زمین والوں سے بلا دفعہ کرے گا ان کا لقب عبدال ہوگا نمبر ٹو فورٹی چالیس عبدال کی برکت سے بارش عبدال ملک شام میں ہوں گے وہ حضرات چالیس مرد ہیں جب ان میں ایک مفاد پاتا ہے تو اللہ پاک اس کی جگہ دوسرے کو بدل دیتا ہے ان کی برکت سے بارش برستی ہیں ان کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے اور ان کی برکت سے ملک شام والوں سے اگاب دور ہوتا ہے ملک شام کو اب سوریا بھی کہتے ہیں عبدال کے معنی حضرت مفتی احمد یارخان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں اس فرمان عالی سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کا وسیلہ برحق ہے اللہ اچھوں کے صدقے بروں کی مشکلیں حل کر دیتا ہے اور ان سے مسئیبتیں تال دیتا ہے خیال رہے کہ جن چالیس ولیوں کا یہاں ذکر ہے انہیں عبدال کہتے ہیں کیونکہ ان کے مقامات ان کی جگہیں بدلتی رہتی ہیں کبھی مشرق ایست میں کبھی مغرب ویسٹ میں کبھی جنوب ساؤتھ میں کبھی شمال نوک میں مگر ان کا ہیڈ کورٹر ملک شام ہے تمتھی میں جب عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں فرمانے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک فرماتا ہے میں زمین والوں کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں تو مساجد کو آباد کرنے اور میرے لئے آپس میں محبت رکھنے اور سحری کے وقت استغفار کرنے والوں کی وجہ سے عذاب ان یعنی جن کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں سے پھیر دیتا ہوں نمبر دودھ پیتے بچے بھی عذاب دور رہنے کا سبب ہیں اگر نمازی بندے اور دودھ پیتے بچے اور چوپائے نہ ہوتے تو بے شک تم پر عذاب اترتا نمبر سو گھروں سے ملائے دور سرکار مدینہ صلی اللہ یعنی نیک مسلمان کی بھرکت سے اس کے پڑوس کی سو گھروں کی بلا یعنی آفت تفاہ فرماتا ہے سبحان اللہ نیکوں کا قرب بھی فائدہ پہنچاتا ہے نیک بندوں سے ہمیں تو پیار ہے انشاءاللہ اپنا بڑا پار ہے صلو علی حبیب صلو اللہ محمد جنت گلاب سے دینار رحمت اللہ علی فرماتے ہیں جنت میں جنت گلاب سے پیدا کی گئی ہو رہے ہیں اسے نے پوچھا وہاں کون لوگ رہیں گے فرمایا اللہ پاکش شاہ فرماتا ہے وہ لوگ جو گناہوں کا ارادہ کریں لیکن میری عظمت کو یاد کر میرا لحاظ کریں اور جن کی کمرے میرے خوف سے جھک گئی ہیں وہ جنت اجن میں رہیں گے مجھے اپنی عزت و جرال کی قسم میں زمین والوں کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں لیکن ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو میری رضا کی خاطر بھوگے پیاسے رہتے ہیں یعنی روزے رکھتے ہیں تو لوگوں سے عذاب کو پھیر دیتا ہوں فرمال امیر سنت دامت برکات احمد عالیہ پانچو نماز پابندی سے پڑھنے کی عادت بنانے کا اصل وظیفہ یہ احساس ہے کہ نماز میرے رب نے مجھ پر فرض کی ہے